اللہ 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 ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں مفلس عام طور سے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال نہ ہو تو صحابہ اکرام سے پوچھا مفلس کون ہوتا ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال نہیں کوئی جائداد نہیں کچھ نہیں اس کو مفلس سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں حقیقت میں مفلس وہ نہیں ہے حقیقت میں مفلس وہ ہے کہ جب وہ اللہ دلالہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو بہت سے عبادتیں اپنے نام عامال میں لے کر جاتا ہے نمازیں اس نے پڑھی روزیں اس نے رکھے زکاة اس نے دی اور اس نے سارے خیر کے کام کیے اس لحاظ سے کہ تصویر بھی کرتا تھا ذکر بھی کرتا تھا بہت سے عبادتیں لے کر آیا دھیر لے کر آیا عبادتوں کا لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کا مال نہق استعمال کیا اور یا کسی کی حق تلفی کی اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں کے اس نے حقوق تلف کیے تھے ان سب کو وہاں جمع فرمائے گا اور یہ فرمائے گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے بہت سے گناہ تھے پہلے تو یہ کہ پہلے یہ فرمایا کہ تم جو ان کے حق تم نے پامال کیے ہیں چاہے وہ مال لوٹ کر کیے ہوں چاہے اس کو غیبت کر کے کیے ہو چاہے اس پر بہتان لگایا ہو کوئی بھی تم نے اس کا حق پامال کیا ہو تو اب اس کا بدلہ ادا کرو تو وہ اس کے پاس وہاں پر کوئی وہاں پر کوئی روپہ پیسہ تو ہوگا نہیں کہ روپہ پیسے دے کر ان کو راضی کر لے تو فرمائیں گے باری تعالیٰ کہ پھر بدلہ اس طرح ہوگا کہ جو تم جو عبادتیں اپنے نام اعمال میں لے کر آئے ہو وہ ہر اپنے حقدار کو دے دو تو اللہ تعالیٰ ان حقداروں سے کہیں گے کہ جاؤ تم اس کے جو عبادتیں ہیں ان میں سے کوئی عبادت لے کر اپنا حق وصول کر لو اب کوئی نماز لے کے جا رہا ہے کوئی روزہ لے کے جا رہا ہے کوئی زکاة لے کے جا رہا ہے کوئی حج لے کے جا رہا ہے لوگ اس کے سارے جو نیک کام تھے وہ اس کو دے دیے جائیں گے صاحب حق تاکہ وہ راضی ہو جائے یہاں تک کہ اس کے جتنا پلندہ لے کر آیا تھا نیک عمال کا وہ سب لوگ لے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا پھر بھی کچھ حق دار باقی ہوں گے جن کو کچھ نہیں ملا ہوگا کیونکہ سارے نامعال کی بنیکیاں تو دوسرے لوگ لے گئے کچھ لوگ باقی رہ گئے جن کا کوئی بدلہ نہ دے سکا تو اللہ تبارہ کو فرمائیں گے کہ اب اس کا باہد راستہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو کے حق دار تھے ان کے جو گناہ ہیں وہ تمہارے سے ڈال دی جائیں گے ایک آدمی تھا اس نے نماز نہیں پڑی تھی مثلا یہ گناہ تھا اس کا تو وہ گناہ اس کے نامعامال سے لے کر تمہارے نامعامل میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے یہاں تک کہ وہ شخص لے کر تو آیا تھا پلندہ نیک عمال کا لیکن آخر کار اس کے پاس کوئی عمل نہیں بچے گا بلکہ سارے عمال لوگ لے جائیں گے بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اس کے سر لگ جائیں گے فرمایا کہ یہ ہے حقیقی مفلیت سارے عمال لوگ